ملنے نہیں دیا اور یہ بارہ بار آ رہا ہے ہمیں بتایا جائے جناب سپیکر کہ جس آئین کے تحت ہم ساروں نے اوت اٹھایا ہے کیا اس آئین کی حیثیت وہ کیا ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ اس آئین کے تابع آتا ہے یا نہیں آتا کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی گورنمنٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے کیا وہ جیل سپریٹینڈنٹ کسی کورٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے یا وہ جیل سپریٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے وہ ایز اپاور آنٹو ایمسیلف ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں آئین کے مطابق جو کورٹ بنی ہیں ان جد صاحبان کا آرڈر میں نہیں مانوں گا تو ہمیں بتا دیا جائے جناب سپیکر جس ملک میں رول آف لاؤ ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا جناب سپیکر یہ نظام نہیں چل سکتا اس طرح میں یہاں پہ اپنے سارے اپوزیشن میمبرز کی طرف سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آج جو عوض لیا گیا ہے اس کا نال ان وائڈ ڈیکلیئر کیا جائے وہ غیر آئی نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ مصنوعی طور پہ اور سٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر جو فارم فارٹی سیون کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جن کو اوور نائٹ ڈیکلیئر کیا تھا جن کو فورس فولی جتایا گیا تھا اس کی ہم لوگ صدید مضامت کرتے ہیں اور مضامت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پورے کے پورے ایک سو ایسی میمبرز انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس میں پاکستان تحریکن صاحب کے نہیں آتے ہیں اور خواتین کا کوٹا ہمارا اور خواتین کا کوٹا ہمیں نہیں ملتا آخر میں جناب سپیکر اس میں گزارش کروں گا کہ آج خواتین کے عالمی دن ہے اور اس دن کو خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈارا جا رہے ہیں ان غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے بہت شکریہ جناب سپیکر میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ریزولوشنز ہمارے پاس مختلف آئی ہیں اگر آپ لوگ ادھر بھی کنسلٹ کر لیں جی 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 اٹانی جنرل صاحب would you like to respond on this جی thank you mr speaker نہیں 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 اب یہ جواب دیں گے عمر صاحب تشریف رکھیں ان کو جناب نہیں نہیں یہ جنہوں نے رسپونڈ کرنا ہے نا چلیں بات کر لی جائے تہریہ جی مائک کھولیں نہیں نہیں ابھی ابھی لیٹس ریزولوشنز ایشو فرسٹ جی مائک کھولیں thank you mr speaker جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر ہماری جو ریزرف سیٹ سے پہلے دن سے ہم اس پر بات چلے کی آ رہے جو یہ ہم آپ کو point out کر آ رہے ہیں کہ ان کو vote نہ دی جائے یہ میں آپ کے پاس صرف وہ facts and figure code کرتا ہوں کہ dispute کس چیز کا ہے پاکستان تحریکی انصاف کے بے candidates جنہوں نے اس آئی سی کو جائن کیا سونی اتحاد کانسل وہ ہمارے ایٹی سکس امنیز اس ہاؤس میں اور نائن ایم پی ایس سند اسمبلی میں ہیں ایک سو سات ایم پی ایز ہمارے پنجابی اسمبلی میں ہیں اور نائنٹی ایم پی ایز ہمارے کے پی کے اسمبلی میں ہیں اس کے بیس پہ الیکشن کمیشن کے پاس اس اسمبلی میں جو سکسٹی سیٹ سے نیشنل اسمبلی میں آپ لوگوں کی آواز بہت گونج رہی ہے بیچ میں جنیت صاحب جنیت صاحب آپ کی آواز بہت گونج رہی ہے جناب سپیکر یہاں جو نیشنل اسمبلی میں سکسٹی وومن کی سیٹ سے اور ٹھن نان مسلم کی ہے باقی پروینسز میں جو سیٹیں اس کو بیس پہ الیکشن کمیشن نے جو سیٹ پریزر رکھی تھی ہمارے لیے سبجیک ٹو دیئر ڈیسیجنز وہ سیٹس ہے آٹھ وومن سیٹ کے پی کے اسمبلی سے جو ہمارے آنے تھے ان کے لیے پریزر کر دی بارہ وومن سیٹ پنجاب سے جو آنے والی ان کے لیے ریزر کر دی ٹوئنٹی تری سیٹس ہے اس کے علاوہ جو کی پی کے اسمبلی میں ہیں وہاں اکیس وومن کی سیٹس ہے پنجاب اسمبلی میں ہمارے ٹوئنٹی فور ایم پی اے کی سیٹس ہے اور نان مسلم کی سندھ اسمبلی میں دو وومن کی سیٹس ہے کی پی کے میں اکیس پنجاب میں چوبیس اور سندھ اسمبلی میں دو یہ ٹوٹل سپیکر صاحب سنتالی سیٹیں بنتی ہیں ہماری آٹھ نان مسلمز کی بنتی ہے پروینشل اسمبلی میں اس پہ جو پیٹیشن کا ذکر آ رہا ہے جنابی سپیکر ہم نے پیٹیشن کس طریقے سے فائل کی ہم نے چار اپلیکشن بیجی الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ نیشنل اسمبلی اور تین پروینشل مصر اسمبلی میں ہمارے وومن اور نان مسلم کی ریزر سیٹے دیں کمیشن نے اس پہ دیسیجن دینے سے پہلے انتظار کیا اور چہے اور اپلیکشن آئیے دوسری پارٹیوں کے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سنا اب ان کو صرف نوٹ پر مالے اٹائیس تاریخ کو ہیرنگ ہوئی یکم تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر کیا فسٹ مارچ لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر کو ناؤنس نہیں کیا الیکشن کمیشن نے آرڈر ناؤنس کیا چار تاریخ کو چار بجے دن چار تاریخ کو چار مارچ کو الیکشن کمیشن نے آرڈر ناؤنس کیا اور چار مارچ کو ہی نوٹیفیکیشن ایشو کی اس لیے جب ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تو ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ باقی نوٹیفیکیشنیں نہیں تھی لیکن ہم نے پریسائسلی سپیسپیکلی پورے پاکستان کی سیٹوں کا ذکر کیا اور کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا اور اسٹے میں آدھو پریسائسلی یہ ورڈ لکے تھے کہ سپیکر شل ناٹ ایڈمنسٹر ووت اس میں فائیب ٹو ٹوئنٹی سیکنڈ تک ریسپانڈنٹ تھے اس میں کیپی والے شامل تھے لیکن یہ ضرور انکلوڈ تا ان کے سبجکٹ میٹر میں کہ ان کو کسی صورت اوٹ ایڈمنسٹر کی نہیں کیا جائے گا وہ آرڈر کی کافی آپ کے پاس بیجنا الیکشن کمیشن کی ثواب دی دے ان کو جب تک وہ آرڈر سارے ہائی کورٹ فیصل نہیں کرتی وہ آپ کے پاس کمیونیکیٹ ہوا ہوگا اگر وہ آپ کے پاس نہیں تو وہ ہائی کورٹ کا کام ہے کیونکہ ریسٹے کا میٹر ہائی کورٹ خود ایمپلیمنٹیشن بنج بیجتی ہے اور الیکشن کمیشن بیجتا ہے اس سے پہلے ان کو اوٹ ایڈمنسٹر کرنا اس اوٹ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے ہم یہ پوائنٹ اوٹ کرنا چارے جب ہی کریں جی گوھر صاحب آپ نے بجا فرمایا نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے اطلاع ہی ہے نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے تو ہم اٹرنی جنرل کا view point بھی لے لیتے ہیں پھر آپ if you need to respond after that دیکھ لیجائے گا جی اٹرنی جنرل صاحب Thank you Mr. Speaker Mr. Speaker I will not be addressing this August house on the merits of the matter because the matter is subjudic now not just because before one high court which is Peshawar high court but also two other high courts it was taken up before the Sindh high court and the Lahore high court earlier today and I would first deal with the Peshawar high court's decision and then take this house through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh high court today Mr. Speaker the matter before Peshawar high court as the learned member has rightly pointed out related to these seats which reserved seats for women the eight returned candidates which were notified by the election commission were impleded as respondents in that petition it was only those eight reserved seats for women the returned the 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 موسیقی